حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا ایک زمانہ ہے اور یہ دونوں تابعی ہیں ان میں سے ایک کا وصال ہوا انتقال ہوا حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بسری کا وصال ہوا تو دوسرے تابعی جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استہزار نہیں تھا تو آج نیت کا استہزار تو دور کی بات ہے ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے تو پھر عامال خیر نہیں رہتے ہیں تو یہ بنیادی چیز ہے تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استہزار اور نیت کی تنقی اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرص شامل نہ ہو رضاِ الہی کا حصول یہ بنیادی نکتہ ہے حج کے مقاصد میں سے کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حجی تو وہ بن ہی جائے گا خود بخود ہی ہو جائے گا اچھا کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حجی بن جاؤں گا اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حاجی بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے تو حاجی ہو یا حاج ہو الحاج ہو الحاج الف لام تو معرفہ کے لیے لگ گیا تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حاج کرنے والے کو کہتے ہیں اور الحاج کئی جس نے حاج کیے ہو جیسے فران تو الحاج ہے یعنی اس نے بہت سارے حاج کی ہیں تو ایک حاج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے اور متعدد حاج کرنے والا بھی حاجی ہے جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے اور روز نماز پڑھتا ہے وہ وہ بھی نمازی ہے تو اس کے لیے کوئی لگ سے لفظ نہیں ہے اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعت المبارک کے دن حاج آئے وہ حجی اکبر ہوتا ہے اور باقی شاید چھوٹے حاج ہوتے ہیں تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے جمعت المبارک کے دن اگر کوئی حاج آ جائے تو جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں لیکن حجی اکبر یا حجی اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے عمرے کو حجی اصغر کہا گیا ہے اور جو حج ہے اس کو حجی اکبر کہا گیا ہے تو ہر حج یہ حجی اکبر ہی ہے اور حجی اصغر الامرہ وہ عمرہ ہے تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے حاجی بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حاج بھی اسی معنی میں ہے تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حاج کی ہے تو میں الحاج کہلالوں گا تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک حاج سے بھی جو ہے وہ الحاج لکھ سکتا ہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج کہلاؤں اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گئے مقصد رضائے الہی کا حصول ہے اللہ تعالی جللہ شانہو یہ نصید کرے اور یہ حاج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے فرمایا تمہارے گوشت تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے یہ جو تم قربانی عذابہ کرتے ہو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے گوشت تم خود کھا جاتے ہیں خون نالیوں میں بہ جاتا ہے تو پھر اللہ کو کیا پہنچا نہ تمہارا خون پہنچا نہ تمہارا گوشت پہنچا نہ تمہارا پوسٹ پہنچا فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے تو یہ نیت کے فرق سے عمل عمل ہوتا ہے یہ بار ذہن میں رکھی گئے ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا کتنا خوبصورت وظیفہ تھا